جائپور میں چکہ جان کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جائپور میٹرو کے لیے مندروں کو ہتانے کے سرکار کے فیصلے سے رسس بہت ناراض ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سنگھ کے سنگٹنوں نے جائپور میں گاریاں روگ دی ہیں چکہ جان کر رہے ہیں جسے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمائے ساتھ شریپا شکتاوت جھو رہے ہیں اس وقت لائف میٹرو تو کب شروع ہوگی سو ہوگی لیکن سنگھ نے ہی روڑا اٹھکانا شروع کر دیا ہے سپیڈ بے کر لگانے شروع کر دیا ہے میٹرو کے سفر پر شریپا جس سنگھ کی وجہ سے سرکار آئی 163 ویدھائک جیت کر آئے اسی سنگھ نے اب سرکار کے خلاب یہاں پر چکہ جان کیا ہے صبح سے یہاں پر عام دنیا چل رہی تھی حالانکہ اب چکہ جان ختم ہو گیا 9 سے 11 بجے تک کا چکہ جان تھا سنگھ نے سپس طور پر سنگھ اور سنگھ کے جتنے بھی آنسنگی ایک سنگھ اٹھان ہے انہوں نے سپس طور پر سرکار کو چیتا دیا ہے کہ اگر اس طرح سے دھارمک ستھل ہٹائے جاتے ہیں تو وہ اس طرح کا بیروت برداسٹ کرنے کے لئے جھیلنے کے لئے تیار ہے اگر سرکار اب بھی نہیں سنتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے ابھی بھی اگر سرکار نہیں سنتی ہے تو ہم اس سنگرش کو آگے لے جائیں گے اور جہاں تک لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے کہیں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے مندیروں کا اپمان نہیں سہے گا اندوستان ساپ ہے بھے آنچل جی کہ یہاں پر جو تیاشی مندیر جس طرح سے ہٹائے گئے ان سے آستھاوانوں میں گصہ ہے سنگھ میں گصہ ہے سنگھ کے آنسنگی سنگٹنوں میں گصہ ہے اور مجھے دار بات یہ کہ جو گصہ ہے روزگارے سور مہادیو جس کے ہٹائے جانے کو لے کر سب سے زیادہ اتراز ہو رہا ہے وہ دو سو اٹھاون سال پرانا ہے جب اس کو اس وقت بھی اس کے سوروپ سے چھٹ چھار کی بات کہی گئی تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے پردھان منتری مجزہ اسماعیل کو مشکلیں جہلنی پڑی تھی اب روزگارے سور مہادیو مندر کو ہٹا گیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب روزگار مکہ منتری کا سنگٹ میں ہے جی ہمارے سارجونے کے سریپاد آپ کا بہت بہت شکریہ